ایک ہفتے کے دوران جس طرح چین کے خلاف کئی دیش ایک ساتھ آ چکے ہیں اس سے بیجین کے تانہ شاہوں میں خوف ہے خوف اس بات کا کہ کورونا سے تو بچ کئے لیکن چائنیز وائرس سے کرہاتی پوری دنیا روحان کے پاپ کا بدلہ ضرور لگی آگے بڑھتے ہیں بات دیش کی کرتے ہیں اسپتالوں میں ڈاکٹر، نرسز اور فرنٹ لائن ورکر ایک ایک زندگی بچانے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں تو سرکار بھی وائرس سے بتر ہوتے حالات سے نپٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ایک مہینے کے دوران دیش کے حالات دیکھ کر زیادہ تر جنتہ جاگرک ہو چکی ہے لیکن اب بھی کئی لوگ کورونا کیارئر بند کر گھوم رہے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے لوگ ڈاؤن کا پھول کرنے سے فال کرنے میں دلی پوریس کا سیوب کریں کورونا تاک کوہرام دنیا دیکھ رہی ہے موسیقا 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 وائرس سے بچنے کے لیے ماسک ہم پہن رہے ہیں آپ پہن رہے ہیں لیکن کئی لوگ نہیں پہن رہے ہیں کیوں نہیں پہن رہے ہیں دلیلیں سنیے موسیقا 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 اپنے بہانے ہیں اپنی دلیلیں ہیں لیکن جس ماسک سے زندگی بچ سکتی ہے وہیں ماسک پہننا کئی لوگوں کے لیے سب سے بڑا ٹاسک ہو چکا ہے خود سنیے ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ کورنا سے بچنے کا ذریعہ ماسک ہی ہو سکتا ہے لیکن مانے کون ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف دیش کے کسی ایک حصے کا قصہ ہے بڑے شہروں سے چھوٹے قصبوں تک چلے جائیے چہرے وہی ہیں بہانے بھی وہی ہیں یہ حالات تب ہیں جب کئی راجوں میں ہزار سے دک ہزار تک کا جرمانہ لگایا گیا ہے کن کئی دھیر ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی موسیقی جان ہے تو جہان ہے اور موجودہ بخت میں ایک عدد ماسک سے ہی جان بچ سکتی ہے کئی لاپروہ لوگوں کی بدھی ٹھکانے پر لانے کے لیے شہر شہر پولیس چیکنگ کر رہی ہے لیکن دھوس دکھانے والے بھی پیچھے نہیں ہیں اب ذرا یو پی کے کشینگر کا معاملہ ہی لے لیجے پولیس چیکنگ کر رہی تھی ماسک نہ پہننے والوں کو ہدایت دے رہی تھی اس دوران ایک شخص کو بینا ماسک کے پکڑا داروگا جی نے سمجھایا بتایا کہ ماسک پہننا کتنا ضروری ہے اسی دوران ہلکا تھپڑ بھی مار دیا لیکن سمجھنے کی بجائے شخص پولیس کو ہی تھپڑ مار کر پرار ہو گیا اب ایسے لوگوں سے تو سختی سے ہی نپٹا جا سکتا ہے کورونا کے بھی شنکال میں ماسک ضروری ہے لیکن کئی کے لیے یہ مجبوری ہے اسی لیے ناک کے نیچے پہنیں گے یا پھر تھوڑی پر سرکا لیں گے کوئی کان پر لٹکا کر گھومتا ہے تو کوئی شیشناک کی طرح گلے میں لٹکائے پھٹتا ہے پوچھو تو بہانوں کی ڈکشنری حاضر ہے مہاماری ہے مرض ہے اسی لیے ہم سب کا بھی فرض ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں بہانوں کی بجائے صافدھانی کو سادھن بنائیے تب ہی کورنا کو مات دی جا سکتی ہے برنہ یہ دور نہ جانے کتنی جانے لے گا کوئی نہیں جانتا